موسیقی کرکٹ صرف ایک کھیل نہیں بلکہ اشتہارات ملٹی نیشنل کمٹیوں کی دلچسپی اور نشریادی حقوق کے باعث اربو ڈاللز کی سند بن چکا ہے دولت کی چاکا چون نے کھلاریوں کو بھی کھیل سے زیادہ اشتہارات کی جانب متوجہ کر دیا ہے اسی لیے اس مہاورے پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب کے برعکس اب کھیلنے کودنے والے نواب بن گئے اسی کھیل میں کئی کھلاری ایک اننگ ایک کیچ یا ایک وکٹ حاصل کر کے شہرت کی بلندیوں پر پہنچے پھر ان کی قسمت بھی خوب چمکی جنار خان کی قیادت میں ورن کپ ہو کیا جاوید میاداد کا مشہور زمانہ چھکا اور انیس سو بانوے میں جانٹی روڈز کے ہاتھوں ان زمام الحق کا رن آؤٹ کون فراموش کر سکتا ہے لیکن تین نو بولز نے گین کے پیچھے بھاگنے والے سلمان بڑھ محمد عاصف اور محمد عامر کو جیل کی سلاقوں کے پیچھے بھیج دیا کرکٹ میں پیسہ بے حساب ہے لیکن ضروری نہیں کہ صرف سٹے بازی کے ذریعے کمائے جائے جاوید میاداد پر ان نوٹوں کی بارش میت جیتنے پر کی گئی موجودہ دور میں بھارت کے عظیم بلے باز سچنگ ٹنڈول کر ہر منٹ تقریباً تیز ڈالر کماتے ہیں بھارتی کپتان مہندرہ سنگھ دھونی نے گزشتہ سال انیس اشتہاری کمپیوں سے دو سو کروڑ روپے کے محایدے کیے صرف یہی نہیں بلکہ آئی پی ایل میں گوتم گمبیر دو اشاریہ چار ملین ڈالر یوسف پتھان دو اشاریہ ایک ملین روحش شرما دو ملین ڈالر اور رابن اتھاپا دو اشاریہ ایک ملین ڈالر میں نیلام ہوئے جبراز سنگھ اور عشان شرما نے بھی آئی پی ایل سے دس لاکھ ڈالرز کے قریب حاصل کیے دنیا کرکٹ کے بہت سے کھلاری کاؤنٹی اور کلب کرکٹ اشتہارات، تفسروں اور اخباری کالموں کے ذریعے لاکھوں ڈالرز کما رہی ہیں لیکن قانون کے دائرے میں بلنا چند کھلاریوں کا گناہ کھیل کو داغتار اور تماشائیوں کو مایوس کر دیتا ہے محمد شہزاد علی اے آر وائی نیوز